آج یہ بہت سارا کام خراب ہو گئے کیونکہ آج ہوئی ہے یہاں پر بارش اور یہاں پر اوپر کوئی بھی نہیں تھا حمزہ بھائی بھی نہیں تھا حسن بھی نہیں تھا اور مجھے مجنسی میں آنا پڑا ہے میں کام کے آوے تھا ابھی سب سے پہلے ہم نے وہ وہاں پر بکرین کو بند کیا ہے اس کی ویڈیو نہیں بنا سکا وہ بھی ہم نے ان کا سیٹ اپ سارا کیا چھت ڈالی اس کے پر وہ کبر ڈالے ہیں اور پھر وہ بڑھا سارا بنا آج ان کو بند کر دیا ہے اور وہ ایسے وہ کورنر میں جا کے وہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے بیٹھ گئے ہیں بلہ اس کے علاوہ ہم رباسور کی جگہ نہیں تھی اور بری فبر یہ کہ چوزوں کا جو مارا سیٹ اپ تھا وہ سارا گلہ ہو چکا ہے یہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ سائیڈ سے بارش آ رہی ہے وہ اس بانس کے اوپر لگ رہی ہے اور بانس سے وہ نیچے آ رہی ہے آپ کو یہ تپکر یہ بارش دیکھیں اور چوزیں ہمارے پھول ڈر گئے ہیں سٹریس میں آ جائیں گے اس طرح چوزیں اور ان کا یہ جو نیچے ہم نے توڑی بیشائی ہوئی تھی وہ ساری گلی ہوگی ہے اور یہ فلال پھر بھی اس سائیڈ سے یہ سیف ہیں اور اس سائیڈ سے وہ ان کی بھی گلی ہو چکی ہے ساری لیکن اس میں ایک فائدہ ہو گیا ہے کیونکہ اس کی ڈالان اس طرف کو بنی ہوئی ہے تو وہاں جو پانی گر رہا ہے وہ ادھر جا رہا ہے اور یہاں سے آ رہا ہے یہاں سے ابھی نیکس جیسی بارش رکے گی تو ہم ایک نئی شیٹ لے کر آئیں گے اور اس جگہ پہ لگائیں گے دوبارہ اور دورتی جگہ کیونکہ ابھی ہمارا نیا شیڈ ہے تو ہمیں شیڈ کے بارے میں بتا چلے گا کہ اس میں کیا خامی ہے تو جس طرح یہ یہاں پہ پانی جمع ہو رہا ہے یہ یہاں سے نکل نہیں رہا ہے اس کو وائپر سے میں نے دو دین دفع نکالا ہے تو ابھی ہم یہاں اس دیوار میں یہاں پر ایک سراغ کریں گے تاکہ یہاں جو پانی کھڑا یہ باہر جل جائے کیونکہ ایسے یہ جمع ہو رہا ہے تو وہاں پہ اس سائٹ پہ یہ جا رہا ہے یہاں سے یہ جمع ہو کے ادھر آ جائے گا ابھی تک آیا نہیں ہے کیونکہ میں ساسد وائپر لگا رہا ہوں ان کے اللہ کہہ رہے کہ چوزوں کو کچھ نہ ہو بس باکی خیر ہے اور جو باکی برڈ والی سائٹ ہے برڈ والی سائٹ سیف ہے یہ گیلے نہیں ہوئے کیونکہ یہاں ہم نے شیٹ لگائی ہوئی ہے ابھی وہاں پر بھی لگانی ہے وہ ہم نے چھوڑا تھا ہوا کے لیے ہوا کی کروسنگ کے لیے کیونکہ جب ہوا یہاں سے آ رہی ہے تو پریشر ٹلتا ہے نا یہ سراک بھی کی ہوئے ہم نے تاکہ وہاں یہاں سے نکل آئے تو ابھی وہاں پر بھی لگائیں گے وہ لگائیں گے بھائی سائٹ پہ یہ اندر والی سائٹ پہ ہے یہاں سے بھی پانی گر رہا ہے کیجز پھر بھی ٹھیک ہیں ان کی ٹرے میں تھوڑا تھوڑا پانی کیا ہوا ہے لیکن یہ پیرٹ سیف ہے ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے چاہے چکنی مرجی بارش آجے کیونکہ دیکھیں یہ ساری ٹھکا ہوا ہے وہاں سے الگے پانی گر رہا ہے وہ نیچے والے بھی ٹھیک ہیں بارش ابھی بھی ہو رہی ہے اور ہم نے جو بکریوں کا بنایا تھا کیج اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ گیلے تو نہیں ہوئے ابھی تک بکرییں ٹھیک ہیں گیلی نہیں ہوئی ابھی تک ہی ہے سو گئی ہے رام سے یہ امرجنسی اس کا میں نے بنایا بارش ابھی بھی ہو رہی ہے موبائل میرا واٹر پروف نہیں ہے اور یہ ان کا بس اسے میں جو جو گاڑ امرجنسی میں ہونا تھا لیکن جو لو ٹھیک ہے شکر ہے ان کا کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے یہ سیف ہے جو اصل مسئلہ ہے وہ ہمارا یہ تھا شیڈ کا شیڈ پر یہ بھی لگا لیے اس کی بھی ضرورت نہیں تھی کیونکہ بارش جو ہے وہ اس طرف آ رہے تھی تو یہاں اندر نہیں گئی بارش اب یہ والی شیٹ یا تم پیچھے لگائیں گے یا پھر نیو لے کر آتے ہیں اور وہ جگہ نظر آ رہی ہے وہاں پر باہر والی سیٹ پر لگاتے ہیں شیٹ لگانے سے پہلے یار میں نے کہا چھت کے اوپر جو پانی جمع ہو گیا میں نے انداز نہیں تھا اتنا زیادہ ہوگا جمع ہو گیا میں نے کہا اس کو پہلے تو آ لیتے ہیں اس کے بعد شیٹ ڈالیں گے نہیں یہ دیکھیں حسن وائپر لیا یار بلوگ بنایا یہ ویڈیو میں کم لگ رہا ہے اور وہ اس سائیڈ پر بھی جو ہے یہ جمع ہو گیا پانی وہاں دیکھیں پوری ٹائل اس کے لئے لگی ہو گیا ابھی وائپر سے اس کو ساف کریں گے اس کے بعد وہ زیگہ پہ شیٹ لگائیں گے یہ حسن باندر اوپر چڑ گیا ہے زید کر کے میرے سے ابھی کچھ مہینے پہلے اس کی ٹوئی والی سائیڈ سے ایک ڈی ٹوٹی تھی ایکسیڈنٹ میں ابھی اس کو پھر باز نہیں آ رہی ہے یار جھکا تیر سے جا نہیں رہا میں جھکا ہوں آ کے اور در در کے پانی پھینک رہا یار یونیورسٹری سے یہ بھائی آئے ہیں پچہ ہزار کا اپنا لیپ ٹوپ اور ایک موبائل گیلا کروا کے بارش میں کہ شاید میں شیڈ پر نہیں ہوں اور یہ آ کر کریں گے اور تب آئے ہیں جب بارش رکھ چکی ہے اور میں یہاں پہ صبح آڑ بجے گایا ہوں بھائی رسن بھائی بھی پیلر بنا رہے ہیں اور اس کے بعد جہاں پر یہ پانی جمع ہو گیا تھا جہاں پر ابھی ہم نے یہ دروازہ رکھا ہے اس کے ساتھ ہم ڈلان بنا دیں گے اس کو اور پر اٹھا دیں گے بکریں ہمارے صبح سے بکے تھے ابھی بکروں کے لیے ہم چارہ ان کے لیے لے ہیں ساتھ والے پلاٹ سے دوڑ کے ابھی یہ کھاپ ہی رہے ہیں اور بادل دوبارہ آ رہے ہیں بارش ہونے والی ہیں اس سے پہلے پہلے ہم نے ادھر جو شیٹے لگی تھے تار لیا ابھی باہر سے نہیں ہم لاسکے یہ والی شیٹ ہم ابھی ادھر لگائیں گے رات کے ساڑے دس بجے کا ٹائم ہے ہم نے وہ جو ہے وہ اس بندے کی پیچر بھی اس پر بنی ہوئی ہے اس کی انورسٹی میں کلیکشن ہے تو اس کی شیٹ ہے وہ ہم نے پیچھے سے لگا دیں جالکی بریک سیٹ پر پانی نیکسٹ آج موسم کچھ بحر حال ٹھیک ہے لیکن بادل ہیں کبھی آرہیں کبھی جا رہے ہیں آج ایسے رہے گا بارش نہیں ہوگی بکری ہیں آپ پہ ماری بھوکی ہیں جو رات کو چاہ رہا ہے خطہ وہ سارا یہ کھا پی گئی ہیں اور باقی چوزوں کا حال یہ پردہ اٹھا رہتے ہیں تاکہ چوزوں کو دوپ لگے تھوڑی ہی چوزے چلو شکر ہے کہ چوزے کوئی مرا نہیں ہے ابھی ان کا دانا جو ہے وہ ختم ہوگا ہے اور ایسے بھی مارا ختم ہو چکے ہیں جو ہم دو ٹوڑے لائے تھے پچاس جاس کلو والے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ابھی بکری نہیں زیادہ بھوکی ہیں ان کے لئے اس کٹر سے جائے تھا وہ ہم پتے توڑ لاتے ہیں تھوڑے ابھی ہم نے چارہ لاکھیں دے دیا ہے یہ میں نے باہر رکھ دیا تھا کہ یہ باہر نہ آئے اور چارے کے اوپر نہ چڑے خراب نہ کریں اندر سے ہی کھاتے رہیں گے سارے کام کا آج کے چکر میں مجھے یاد نہیں رہا کہ ان کو پانی بھی دینا ہے ابھی ان کو پانی ڈالا ہے فل بالٹی بھریئی تھی ان کی کافی زیادہ انہوں نے پھیلیے بہت پیاسے دہئے اور یاد نہیں رہا کام کے چکر میں دوسرے کھانے کے دوران میں ایک بات نوٹ کی ہے کہ اگر ان کے سامنے پانی نہ اور صرف چارہ ڈالا ہونا تو یہ چارہ اتنا زیادہ نہیں کھائیں گے تھوڑا سا کھائیں گے اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں پھر ان کی سپیڈ ہلکی ہے جیتی ہے پھر جب ان کو دوبارہ پانی دیتے ہیں پھر یہ پانی پی کے دوبارہ کھانا شروع کرتے ہیں پھر یہ اور زیادہ کھاتے ہیں اس کی وجہ میرے خیال سے یہ ہے کہ پتے کھانے سے ان کا گلہ شاید خوشک ہو جاتا ہے پانی پیتے ہیں دوبارہ اور ان کا گلہ جو ہے وہ تار ہو جاتا ہے دوبارہ اور پھر سے کھانا شروع کر دیتے ہیں اب یہ دیکھیں اب یہ کھانی سے پانی پیلایا ہے ان کو اور یہ دوبارہ سٹارٹ ہو گئے ہیں ابھی تک کا جو تقریباً کام ہے وہ سارا ڈن ہو چکے آج کا برٹ کو دانہ پانی لگ گیا سارا ان کی صفائی بھی ہو گئی ہے پانی زافی رکھ لیا ہے تاکہ اگر چوزوں کو ضرورت پڑے تو ان کو دیتے ہیں اور چوزوں کی فیڈ بھی آگئی ہے اور یہاں پر بھی ہم نے رکھ لیا ہے چوزوں کی فیڈ مکس کر کے یہاں پر بین کو فیڈ ڈال دی ہے اور وہ بوتل کے اندر بین کو فیڈ ڈال دی کل فیٹر بنے آتا اور پانی بین کا فول ہے سب نے یہاں پر رہے جو ہے وہ اتنا تانہ بانی کر لیا ہے سارے سو رہے ہیں اس ٹائم رس کر رہے ہیں موسم بھی ٹھیک ہے اب مجھے نہیں لگتا شاید بارش ہوگی ملتے ہیں آپ سے نیکس بی لوگ میں تب تک کی اجازت دیں اللہ حافظ